ناظرین نصر اللہ تک اسرائیل کیسے پہنچا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تفصیلات شہر شگاہ کریں گے کہ کون سا مزائل استعمال کیا گیا دفاعی جو تجزیہ کار ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتیں کہ حسب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے شہادت کے بعد مشرق بستا کے دفاعی تجزیہ کاروں نے اسرائیل کا چودہ منظرہ زیر زمین ہیڈ پورٹر ہونے کا جو دعویٰ ہے اسے مسلط کر دیا ہے اور مشرق بستا کے دفاعی جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل میڈیا تو مطابق ایم کے چوراسی طاقتور مزائل سے حملہ کیا گیا ایم کے چوراسی بن کر شکن مزائل نو سو بیس کلو گرام کا ہوتا ہے اور ایم کے چوراسی مزائل میں پچیس سے تیس میٹر گہرائی تک مار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تجزیہ کاروں کے مطابق جو مزائل جدید ایس پندرہ تیاروں کی مدد سے برسائے گئے اور اسرائیلی پہنچ نے ایم کے چوراسی کے علاوہ اسی دیگر نویت کے مزائل بھی برسائے بھی جو ہوتی طور پر کاروائی میں دو ہزار کلو گرام مواد جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے جسوسوں کی مدد سے حسن حسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چلایا اور حسول اللہ کا مرکزی ہیڈکوارٹر عمارت میں زیر زمین تھا حسول اللہ کا ہیڈکوارٹر حسیر المنزلہ رہائشی عمارت پہ برابر تھا اور اسرائیل کو منصوبہ بندی کے لیے کئی ہفتے لگے تھے لبرانی بیلڈنگ مہرین نے عمارت کے زیر زمین پلور کی تعداد چار بتائی ہے اور اسرائیلی پہنچ کا چودہ منزلہ زیر زمین ہونے کا دعویٰ حقیقت سے کچھ زیادہ لگتا ہے پچاس میٹر گہرہ گڑھا پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ حسول اللہ ہیڈکوارٹر تو یا پانچ منزلہ زیر زمین تھا اور تجزیہ کروں کا یہ کہنا ہے کہ تب حملے سے قبل انتہائی رازداری کے ساتھ منصوبہ بندی جو ہے وہ کی گئی تھی اور اسرائیلی فوج فضائیہ اور تعمیراتی مہرین کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا تاکہ ناکامی نہ ہو اور حملے کے وقت اسرائیلی فوج نے پورے علاقے کا مواصلاتی جو نظام ہے اسے بھی مقلوش کر دیا تھا جزشتہ روز لبنان کے دار حکومت بیروت میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے اور حزباللہ نے سربراہ کی شہادت کی جو تصدیق ہے وہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جو جنگ ہے وہ جاری رکھی جائے گی اور غزہ اور پلسطین کی اہم عوام کی حمایت جاری رکھیں گے لبنان کے دفاع کے لیے اپنی جتو جہد ہے اس کو بھی جاری رکھا جائے گا دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ بیروت میں حزباللہ سربراہ حسن نصر اللہ پر حملے کے لیے بن کر بسٹر بموں کے ساتھ اسی ٹن سے زائد بارود استعمال جو ہے وہ کیا گیا اب اس حوالے سے آپ کو بتا چلیں کہ لبنان کے لوگوں اور حزباللہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کا فرس ہے یہ کہنا ہے آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ لبنان کے حضامتی تحریک حزباللہ کے جنرل سیکٹری حسن نصر اللہ کی شہادت پر بیرول کی رہنماوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے جو لبنان کے دارہ حکومت میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو چکے ہیں اور اس پر گہرے رنج کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے سر رسول اللہ کے شادت پر ادا کی رہنما آیت اللہ سستانی اور انہیں بھی گہرے دکھ کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے رنج کا اظہار کیا ہے ایتان کے سبیم نیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری مجرمانہ جن سے کوئی سبق جو ہے وہ نہیں سکھا لبنان کے لوگوں کو حزباللہ کے ساتھ کھڑا ہونا اور تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے اور ایرانی مزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ کا مقبوضہ بیت المقدس کی ازادی کا مشن جو ہے وہ جاری رہے گا اگر ترکی کے صدر کی بات کرے تو اس صدر رجب طریب اردوان نے ہی کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی نسل کوشی قبضے اور جاریت کی پولیسی نیا حدف لبنان کو بنا لیا ہے اور عالمی ادارے اسرائیل کو روکے دوسرے جارے بھروس نے اپنی حسن نصر اللہ کی شہادت پر شدید مضمت کرتے ہوئے اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ کیا ہے یہ اہم تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کو اس وقت جو بتائی ہیں اور اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی گزشتہ ہے روز جو ہے وہ ایکسپیر جاری کی گئی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا جارہا تھا کہ یہ وہ ویڈیو ہے جس جب حسن نصر اللہ جو ہے ان کے اوپر ائر سٹرائک جو ہے وہ کی گئی تھی اور اب جو تفصیلات محصول ہوئی ہیں ہمیں اس حملے کے حوالے سے وہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتائی ہیں کہ جنگی تیاروں ہمیں حدف پر سو اقسام کے بارود جو ہے وہ برسائے گئے حدف کو ایسے نشانہ بنایا گیا کہ ہر دو سیکن کے بعد بارود اسی نشانے پر جو ہے وہ گرائے جاتا رہا پوس اور خوبی علومات نے سب اہم کردار ادا کیا اور دوسری اہم جو چیزیں تھیں وہ جب تیارے حدف کی جانے بڑھ رہے تھے تو حدف تک پہنچے اور حسن نسل اللہ اور دیگر جو ساتھی ہیں ان کے ان کو وہاں ہیڈگوارٹر پر نشانہ بنایا گیا تو یہ اہم تفصیلات تھیں جو اب تک پہنچانی ضروری تھی کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہر اہم خبر سے آپ لوگ باہ خبر رہے پاکستان سمیت دنیا بیر میں اردو بولنے والے جو ناظرین ہیں ان کو باہ خبر رکھا جا سکے تو ناظرین اس وقت چونکہ ایران اور اسرائیل اور لبنان اور فلسطین کا یہ جو معاملہ ہے یہ بہت اہم ہے انٹرنیشنل میڈیا نیشنل میڈیا تمام چینل پر اس وقت دیئے خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اور ہم بھی آپ کو اس حوالے سے جو اہم تفصیلات ہوئیوں گی وہ ہم آپ تک کسی طرح پہنچاتے رہیں گے تو آخر میں بس آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا بہت شکریہ